بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب لائف ناظرین رجیم چینج آپریشن کرنے کی وجہ سے جو انہوں نے ایک ایک کام کرنا تھا وہ درست ثابت ہو رہا ہے بڑی اہم خبریں آ رہی ہیں سب سے پہلے اسرائیل کی خبر سنیں جو ان کی سب سے بڑی اخبار جرسلم پوسٹ نے لگائی بلکہ ان کے ٹی وی چینل نے بھی لگائی اور پاکستان اور انڈونیشیا اس ہفتے کے آخر میں ایک خفیہ دورہ کرنے جا رہے ہیں اور وائن کی ملاقات ہوگی اسرائیلی صدر سے اس پر میں آپ کو ساری تفصیل بتاتا ہوں لیکن نومبر میں آرمی چیف کا ایک نیا نام سامنے آ گیا اور اس تائناتی پر یہ جو بڑے اس وقت گروہ ہیں آپس میں لڑ چکے ہیں اس کی بھی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں اور تیسری جو بڑی اہم خبر ہے کہ عمران خان پر چوتھا جان لیوہ حملہ کرنے کی کوشش اور یہ معلومات کیوں میڈیا چھپا رہے ہیں کیوں یہ باتیں باہر نہیں لوگوں تک پہنچ رہیں یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے سب سے بہلے مذاکرات آپ کو پتہ اپنے ٹریک پر آ رہے تھے عمران خان نے واپسی کا راستہ دکھا دیا فیس سیونگ اور سیف ایکزٹ دونوں دیئے اجازت بھی ہوگی لیکن یہ خود عمران خان جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اور سب سے مقبول ترین لیڈر ان سے معاشی پلین مانگ رہے تھے کیا آپ نے یہ معیشہ ٹھیک کرنے ہو میں آپ کو کل بتا چکا ہوں کیا تبعی چڑھا دی ہے لیکن پھر بھی یہاں ان کے معاملات تیہ ہو چکے تھے کہ چلیں آپ آگے اس گند کو صاف کریں اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں شکار کے وقت پر رفعہ حاجت آ جاتی ہے اس لیے آپ ان پر اعتماد نہیں کر سکتے یہ خود کو نیوٹرل کہتے ہیں ایک طرف عمران خان سے آپ مسائل کا حل مانگتے ہیں اور دوسری طرف اچانک عمران خان کے پائلٹ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے ہیلیکاپٹر ان کے معامل پائلٹ نے کل اڑایا اور سینیٹر شبلی فراز جو کہ چیفہ سٹاپ بھی ہے عمران خان کے انہوں نے معامل پائلٹ کے فرائز انجام دی اور یاد رکھیں خوشکسمتی سے شبلی فراز جو پاکستان ائر فورس میں پائلٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں یہ تمام معلومات سامنے آ چکی ہیں اور یہ پاکستان کی اور عمران خان کی خوشکسمتی کہنے کے اس وقت شبلی فراز موجود تھے اور معامل پائلٹ بھی ایک بڑا ماہر پائلٹ تھا تو یہ معاملات اللہ نے بچا لیے کبھی کافلے کی گاڑیاں اچانک تباہ ہوتی ہیں آگ لگ جاتی ہے کبھی کھانا پکانے والا ببرچی صدر اور پنڈی ہاتھی بزار ادھر سے گرفتار ہوتا ہے زہر ملانے کی کوشش کرتا ہے خود یہ کہتے ہیں اور کبھی ہوائی سفر اتنا مشکل کہ کبھی ٹیکنیکل فیلیرز کبھی خراب موسم کا ذمہ دار اور بھئی سارے مسائل آپ کے عمران خان کے ساتھی آنے کیوں شہباز شریف صاحب کا کبھی علی کاپٹر خراب نہیں ہوا کیوں زرداری صاحب کا جہاز کبھی نہیں خراب ہوا کیوں خالد ون جنرل باجوا صاحب کا کبھی نہیں روکا ان کے بارے میں کیوں خبر نہیں آتی اس کے پیچھے یہی معاملات ہیں یہ بار بار ورننگ دے رہے ہیں بار بار سمجھا رہے ہیں اور میرے جیسے لوگ آپ کو بار بار بتا رہے ہیں عمران خان نے جلسے میں یہ بات کی اس کے بعد یہ معاملہ ہوا کیا کہا ڈی جی آئی ایس پی آر سے پوچھتا ہوں عمران خان نے کہا کہ آپ کو تو سمجھ آ جانی چاہیے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں کہ قوم ان چوروں کو کبھی آرمی چیف سیلیکٹ نہیں کرنے دے گی یہ جو امپورٹڈ حکومت بیرونی سازشیں اور ہینڈلرز لے کر آئے ہیں نواز شریف اور شہباز شریف یہ بیٹھ کر ڈیسائیڈ کر رہے ہیں فیصلہ کر رہے ہیں کہ ملک کا نیا آرمی چیف کون ہوگا اس سے زیادہ ملک کی کیا توہین ہے کہ ایک فیکٹری پر آپ چور نہیں لگا سکتے آپ نے ملک کے اوپر اتنا بڑا ڈاکو لگا دیا پھر صحافیوں کے خلاف مقدمات شہباز گل کو برہنہ کر کے تشدد دہشتگردی کے مقدمے میرے اوپر لیکن خان نے کل یہی بات کی جتنا دباؤ گے اتنا زور سے مقابلہ ہوگا آپ گمنام نمبر سے دھمکی آئے اسے واپس دھمکی دو جو مسٹر ایکس وائے زیڈ آپ کو ڈرانے کی کوشش کرے اسے ڈراؤ واپس یہ عمران خان نے چکوال جلسے میں جارہانہ انداز تھا فائنل آنڈ کی تیاری تھی اور پھر یہ معاملہ ہوا اب آپ سمجھ لیں اور عمران خان نے یہ کیوں کہا ابھی دیکھیں یہ لندن جو شہباز شریف جنازے کے بہانے سے کالے کپڑے پہن کر مطلب آپ کو شرم بھی نہیں آتی ان لوگوں کو کہ سلاب میں ایک تہائی پاکستان ڈوبا ہوا ہے لوگ سب کچھ اپنا ڈباؤ چکے ہیں پاکستان اس ڈراؤننگ یہ فگرز آتی ہیں اور یہ وہاں کہہ رہا ہے کہ دو مہینے کا بجلی کا بل معاف کر رہا ہوں کیونکہ آپ کے پاس کچھ دینے کو نہیں حالانکہ ان لوگوں نے دو مہینے میں سلاب میں کیا بجلی استعمال کی وہ تو سارا کوئی لٹا چکے ہیں بند ہے ان کا تو سب کچھ ان سے بل مانگتے ہوئے شرم نہیں کرتے خود لیموزین گاڑیوں پر یہ بادشاہوں اور شہنشاہوں کی طرح اس لٹے پٹے اجڑے ملک کے امیر سوداگر ریاشیاں کر رہے ہیں اور اسی پر آپ مریم نواز کی دیکھیں یہ ٹویٹ دیکھیں اس ٹویٹ میں صاف وہ کہہ رہی ہیں کہ وہ شخص جسے نکالا گیا آج لندن میں بیٹھ کر پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں اور یہ جو آرمی چیف کی تائناتی ہے یہ واقعی پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ ہے بڑا امپورٹن فیصلہ ہے پاکستان کا سب سے امپورٹن فیصلہ ہے اسی لئے شہباز شریف لندن بجوائے گے آصف علی زرداری نے کہا جاؤ اپنے بھائی کو سمجھاؤ کیا کر رہا ہے کیونکہ وجہ کیا ہے نواز شریف جنرل آسم منیر کو آرمی چیف لگانا چاہتے ہیں اگر جنرل باجوہ کی توسیح ہو جاتی ہے تو اس صورت میں پھر جنرل انجم ندیم کو آئی ایس آئی کے جو چیف ہیں انہیں سائر شمشاد مرزا جو جو جائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی اب آصف علی زرداری چاہتا ہے کہ نمبر فائف کے جنرل محمد آم گجران والا کور کے وہی لگے ہیں ہر صورت میں اب ان لوگوں نے اتنی بڑی وردات آپس میں کرنی ہے کہ ان کا آپس میں تفاق نہیں ہو رہا جس طرح چوری کا مال آپ میں بانتے ہوئے آپ کو پتہ ہے چور اکثر لڑ پڑتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ عمران خان آتے ساتھ یہ جنرل فیض کو نہ لگا دے یہ معاملہ اتنا پیچیدہ کر دیں کہ ہر صورت میں ریٹائرمنٹ بھی ہوں بڑے بڑے افسران بھی جائیں اور ہمیں اتنا ٹائم مل جائے کہ ہم اپنے وہ تمام مقاصد پورے کر لیں جن کے لئے ہم آئے ہیں اور وہ مقاصد ان میں سے ایک بہت بڑا ایجنڈا جو اسرائیل کی بڑی اخبار نے ان کی آئی ٹونٹی فور نیوز آپ کو پتہ ہے یہ اسرائیل تلبیب میں عربی میں ہے فرنچ میں ہے انگلیش میں ہے ہیبرو میں ہے بہت بڑا نیٹورک ہے اس کے حوالے سے خبر لگائی انہوں نے کہ جی پاکستان اور انڈونیشیا کا ایک وفت اس ہفتے کے آخر میں اسرائیلی صدر کے پاس آ رہے ہیں اور اس میں کراچی کے رہنے والے ایک صحافی کا نام انہوں نے ڈالا جس طرح جون پہلے آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی کا تھا جو چھوڑ گیا میں نام نہیں لیتا اس بندے گا اب اس کراچی کے صحافی کے نام سامنے نہیں بھی آر اور اس کے ساتھ جو قیادت ہوگی وہ پاکستانی امریکن نصیم اشرف یہ اخبار نے دعویٰ کیا ہے پرویز مشرف کی حکومت میں جو وزیر رہ چکے ہیں اور ٹی وی کے توسط سے بڑا مشہور ٹی وی ہے اور یہ وہی ہیں جو پی سی بی کے چیرمین بھی رہے ہیں بڑے قریب تو مشرف صاحب کی اور انڈونیشیا کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہے ان کی ابھی رپورٹ آئی ہے کہ اسرائیل کو تسلیم کرنے والا رقبے کے اعتبار سے دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک وہ تیار ہے بالکل اور اس کی خود امریکن جو سیکٹری سٹیٹ ہے انتھنی بلگن وہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ جکارتہ میں جب ان کی دسمبر میں میٹی اس میں اس نے بات کی تھی یہ ممکنات میں شامل ہے کہ انڈونیشیا سلیک یہ دسمبر کی بات ہے اب دسمبر آنے والا دوبارہ سال پورا ورکنگ ہوتی رہی اب اسی طرح پاکستان کا جون میں ایک وقت گیا تھا اچھا اس میں سارے پاکستان کے تو بندے ہوتے نہیں ہمیشہ باہر کے لوگ لیے جاتے ہیں اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے مولانا فضل عمان صاحب کی پارٹی کے لوگ ان کا نام لگتا رہا پھر یہ دورہ اسرائیل کا جو پرویز مشرف کی کابینہ کے سابق وزیر ہیں امریکی پاکستانی ہیں یہ وہ راہ ہموار کرتے ہیں پہلے پچھ بنائی جاتی ہے پھر اس کے اوپر کھیلتے ہیں بعد میں عمران خان ہر صورت میں ہر فورم پر دو ٹوک جواب دے چکا تھا اور اسی لئے ہے نا برا لگا یہ کالا قانون پاس انہوں نے جس طرح کل کروایا آپ یہ میری بات کینے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں کہ ایسے ہی آپ کو ایک خبر ملے گی کہ پاکستان کے ساتھ اسرائیل کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں ہمارا ایک چھوٹا مٹا دفتر کھل گیا ہے باہر اس کے بعد آہستہ آہستہ اس پر ورکنگ ہوتی رہے گی لوگوں کو اندر لائے جائے گا یہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے اس کی مقود ہے دیکھیں لوجیکل بات ہے معیشت اتنی تباہ و برباد ہوگی ہے کہ اس کا ان کے پاس حل کوئی نہیں ہے بالکل کوئی حل نہیں ہے اس صورتحال میں ان کے پاس یہی آپشن بچتی ہے کہ یا جا کر تسلیم کریں تعلقات بنائے اس کے بدلے میں ڈالر بٹو رہے تھوڑے بہت ایکانومی لگائیں باقی زیادہ اپنی جے میں ڈال کر پتی گلی سے غائب اور وہ جو نیم مذہبی جماعتیں ہیں ان کی جو اپنے ونگز ہیں وہ آپ کو پتہ ہے جتنا یہ کالا قانون نے ابھی پاس کیا اس پر ان پر دیکھنے کیا ٹویٹس کیا ان کا ردی حمل آیا ہے کچھ بھی نہیں کوئی شور نہیں مچا بلکہ بولانا صاحب نے تو ایک سٹیٹمنٹ بڑی زبردست دیے تھی وہ آپ سنے درہ میرے ٹویٹر پر لگی ہوئی ہے وہ اسی طرح ہی آپ کو کوئی گولی دے دیں گے اور بہت سارے لوگ اس وقت جو ہے سلاب میں ڈوبے ہوئے ہیں لوگ اپنے معاشی مسائل میں ڈوبے ہوئے ہیں پریشانی میں روزی روٹی کی انہوں نے ایکانومی اتنی تباہ کر دی کہ لوگوں کو پرواہ نہ رہے ہوش نہ رہے آپ جس کے ساتھ مرضی تعلقات میں ہمیں کوئی پرواہ نہیں یہ وہی گیم انہوں نے چلائی اور یہ ایکانومی کو تباہ کرنا اس کا سب سے بڑا ایجند ہے آپ بھوکے بیٹے ہوں آپ کو کیا فکر کہاں سے کھانا ہے یہ وہ معاملات لے کر جانا چاہتے ہیں اس طرح معاملات کر پاکستانی روپیہ اپنی تاریخ کی سب سے کم تر سطح پر پہنچ چکا ہے اس سے نیچے پتہ نہیں آپ جا سکتے ہیں اب کل سے میری جب آپ سے بات ہوئی تھی میری ویڈیو سے اشاریہ چار فیصد مزید گرہ ہے کمزور کرنسی میں قیمتیں مزید بڑھتی ہیں بڑھ گئی ہیں آلڑی مہنگائی کا طوفان پچاس سال کی تاریخ کا ریکار پچاس سال مطلب آپ پچاس سال پہلے پیچھے چلے گئے ہیں اور ایک جو ابھی نے کرزہ ملا آئی ایم اف کا ایک اشار ایک عرب وہ لینے کے باوجود دیوالیہ پن کی طرف دوڑ رہے ہیں اور دوسری طرف دیکھیں کیا ہے عرب امرات اور قطر انہوں نے نو عرب ڈالر کی انویسمنٹ کا گھا تھا نو عرب وہ اسی وجہ سے نہیں دے رہے انہوں نے یاد ہے آپ کے دیکھیں ابراہم اکارڈ معاہدہ جو عرب ریاستوں کے ساتھ اسرائیل کا ہوا انہی لوگوں سے آپ پیسے مانگنے جا رہے ہیں وہ آپ کو پیسے دیں گے وہ کہے گے بھائی تسلیم کرو مل جل کر کام کرتے ہیں تفاق میں برکت ہے ہتے میں امن آئے گا آپ کو ساری گولیاں وہ باری باری دیں گے جب آپ نہیں مانیں گے تو جو پھر آپ کو پتہ ہے ایسے کم از کم تو وہ پیسے نہیں دیں گے آپ کو کم از کم باقی جو وہ کریں گے وہ تو آپ کریں گی کریں اس صورتحال میں آپ کے پاس کوئی معاشی پلان ہونا چاہیے جو ان لوگوں کے باسمت ہو نہیں جو کالے کپڑے پہن کے برطانیہ کے وہاں لوگوں سے گلے لگ لگے رو رہے ہیں وہ اپنے ملک کے لوگوں کو بیجاروں مددگار چھوڑ کس قسم کے یار حکمران انسان ہے بلکہ میرا بلہ یہ معنی ہے کہ اس دفعہ عوام نے انہوں نے بلکل گھر تک چھوڑ کے آنا ہے لندن تک اور یہ بات یاد رکھی کہ دیکھیں در خوف انہوں نے اب لوگوں کے اندر نہیں رہا انہوں نے جب پچھتر سال میں ایک فضاء بنائی تھی وہ ٹوٹ چکی ہے وہ در خوف لوگوں سے نکل چکا ہے عمران خانہ نے جو بات کی ہے اسی لئے کی ہے کہ ان کے دھمکائیں تو انہیں آگے سے جواب دیں دھمکائیں نے وہ ساتھویں کلاس کی ایک بارہ سال کی بچی اس کی چند سیکنڈ کے ایک ویڈیو ہاتی ہے پورا ٹوٹر پر ٹرینڈ بناو اس کا یہ تیرہ جماعتیں نیوٹرل سارے مل کر اس کے پیچھے پڑا کہ بچی معصوم شرم بھی نہیں اب لوگ لانگ مارچ سے متعلق ضروری سامان پیک کر رہے ڈھونڈ رہے ہیں بڑا رومال کہاں سے ملے گا چھوٹا بیگ پانی کی بوتلیں اپنے سپری کرنے والے پیٹ جوتے موٹسائیکل کے ہلمٹ چشمیں لوگوں نے کٹھا کرنا شروع کر دی ہے آپ نے لوگوں کو دیوار سے لگا دی ہے یہ عمران خان کی کال کے انتظار ہے یقین کریں لوگوں نے واقعی ان کے ساتھ بڑا جو ہے نا معاملہ الٹا ہو جانا ہے ابھی دیکھیں میاں صاحب لندن نکلے ہیں سات گھنٹے اپنے دفتر میں بیٹھے رہے محسور ہو کے باہر نہیں نکل سکے حالانکہ سارے گارڈ انہوں نے کمپنیوں والے رکھے تکڑے جوان لیکن مجالے لوگوں نے جو اتنا شور مچایا یہ ادھر ہو رہا ہے تو جہاں پہ آپ نے بھوک اور غربت کر دی تباہی بربادی چڑھا دی پچھلے چھے مہینے کے اندر اندر دیکھیں سب کچھ انہوں نے ختم کر دیا کچھ رائی نہیں ہے اور ان کی یاشیاں دیکھیں میں دیکھ رہا ہوں ان کے سوٹ وساچی کے مہنگے مہنگے سوٹ جس طرح یہ پہن کے جا رہے ہیں جن کی ٹائیں لگیں ان کی برینڈڈ ٹائیں ان کے جوتے دیکھ دیکھیں میرا دل اور خون جلتا ہے وہ یار شرم کریں دنیا کس قدر لٹ یہاں مانگ رہے ہیں لوگوں سے ہم پیسے یار پاکستان بھیجیں آپ غربت ہے وہاں دیکھیں سلاب میں لوگ تو وہ برباد ہو گئے ہیں انہیں دیکھیں یاشیاں ششکے راجہ پاکستے والا حال ہے پھر ہونا پھر سرلنکا والا ہی حال ہے یہ بھی یاد رکھیں انہی کے سویمنگ پولوں کے اندر لوگ نہا رہے ہوں گے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے رائیمنڈ مہل ہو گیا بلاولہ ہوس ہو گیا انہی میں لوگ نہا پی رہے ہوں گے بارال اللہ تعالیٰ خیر کریں ان لوگوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں کسی طرح پاکستان پر اپنا کرم و فضل کریں اپنا خاص خیال رکھیں مجھے اگلی ویڈیو تو کل اجازہ دیں اللہ حافظ